وزیر اعلیٰ خیبر پشتن خواہ علی امین گنڈاپور کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات آنے والے دنوں میں پاکستان تیریک انصاف کی احتجاجی سیاست کی کہانی یہ سب کچھ آج کس ویڈیو میں آپ دیکھنے میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکر آپ کو معلوم ہے کہ میں مختلف جو لیٹس نیوز ہوتی اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں انسائیڈ نیوز آپ کو دیتا ہوں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایک منفرد اور انڈیپینڈنٹ انیلیسز اور انسائیڈ نیوز جائے وہ آپ کو میں دے سکوں اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ کے رائے دینے کے لیے کمنٹ کے اظہار بھی ضرور کریں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو کے ایک قید ہیں اڈیالہ جیل میں کافی تنوں سے ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی اور آج علی مین گنڈاپور جو کے وزیراعلا ہیں خیبر پشتنخواہ کے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس ملاقات سے کچھ چیزیں قبل جو ہے وہ ڈسکس کرنا انتیائی اہم ہے جس کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی کو جب سے یہ ریای ملی ہے وہ تب سے جو ہے وہ وزیراعلا آس کے خیبر پشتنخواہ آہ جو وزیراعلا آس ہے یعنی سی ایم آس کے این ایکسی میں موجود ہیں اور وہاں پہ آنے والی جنہوں کے حوالے سے بڑی مشاورت ہوئی ہے اس کی علاوہ اسٹبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پہ ڈیز ہوئی ہیں وہاں جو لوکل سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ بات چیز چل رہی ہے اور یہ اس پہ میں برملہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بات چیز چل رہی ہے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیز ہو رہی ہے اور اس کے ایک پروڈکٹیو ریزرڈ بھی آپ کونے والی جنہوں میں پتہ چل جائے گا یہ میرے کلیم نہیں ہے یہ میرے مقبل طور پر خبر ہے اور بوشرا بی 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 باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ باہر آئی ہیں اور ان کے ٹاکس جا رہی ہیں ورد عمران خان تو آج علیہ مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کر گئے ہیں جو یہاں پہ ٹاکس ہوئی ہیں آہ وہ لیٹس سیچویشن جو بھی ہے وہ جا کے امرہ خاصہ پکتایا گیا ہے اور سٹریٹیجی یہ تے کی گئی ہے کہ فیلال وقتی طور پر ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے وقتی طور پر جلسے ہوں گے نوتاری خسوابی میں جلسہ ہے اس کے بعد شاید یہ پنجاب میں ایک دو جلسے آناؤنس کر دیں اس کے بعد واپس یہ چلے جائیں کیپی میں اور ان جلسوں کی شکل باقیوں سے اس لئے مختلف ہوگی کیونکہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرانڈ پروائیٹ کرے گی یہ جلسے کریں گے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی وہ جو ایک طور سڑکے بند کرنا کنٹینرز وہ کچھ نہیں ہوگا یہ آئیں گے اپنے جلسہ کریں گے اور شام کو یہ واپس چلے جائیں گے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میرے خال میں ایک اہم جو ہے وہ دسکشن ہوئی ہے اور یہ پیش رفت ہے اور خان صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ فیلال آپ وقت کی طور پر جو ہے آپ نے جلسے کرنے آپ احتجاج کی کول نہ دیں لیکن ماحول آپ ایسے اسے پہلے گورنمنٹ چاری کے آئینی ترمیم کی جائے ستائیس میں آئینی ترمیم اس میں ملٹری کورس کے باقیادہ ذکر ہے لیکن اس میں فیلال عمران خان صاحب کی شمولیت کا ذکر نہیں ہے وہ بس کیلئے فیضہ عمید صاحب اور اوچتر کے لوگوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں اس میں عمران خان کوئی ملٹری کورس میں لے جانے کے کوئی فیلال میرے خیال میں بات نہیں چل رہی جو ٹوٹل ڈسکشن اوری اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کی کہ ہم عمران خان کو جو ہے نا وہ ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو بیل پہ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر جا کے کوئی ایسی ارکت نہیں کریں گے جس سے اسٹیبلیٹری ڈسٹرب ہو جس سے اکانومی ڈسٹرب ہو جس سے گورنمنٹ ڈسٹرب ہو آپ جائیں پارلیمان میں جا کے بات کریں بات چیت کریں آلات کے اوپر گفتی کو کریں اور آپ اپوزیشن کریں اور اچھے اپوزیشن کا کردار ادا کریں آپ نے وہ جو ایک جو ایک پولٹیکل آہ فورس ہے اس کا جو ہے مظاہر ہے اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہمیں سڑکوں پہ آ جانا ہے اور اگر آپ کیوں کریں گے تو پھر ہم آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے اور اس میں عمران خان صاحب کو کچھ گارنٹیاں بھی مانگی گئی ہے جس پہ کچھ لوگوں نے گارنٹیاں لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور یہ سب پہشرفت ہو ہے یہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی سیاست کے پیش نظر کیا جا رہا ہے پھر میری یہ خبر ہے میری یہ پیڈکشن ہے کہ عمران خان صاحب جو باہر آ رہے آہ نومبر کمینہ بڑھا ہے ہمیں بہت ہمیں نومبر کمینہ وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ سیاست کی سرخ بڑھے گی وہ ڈیسائیڈ ہوگا بائی دی اینڈ آف نومبر امریکن انتخابات کبھی ایک کریزرٹ آ چکا ہوگا آپ کو پتا چل جائے کہ بین الاقوامی جو منظر ہے وہ کس جانے بڑھ رہا ہے اور اس کے ڈائیٹ پاکستان کے پر اثرات ہوں گے تو یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو کہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ بلکل آخری مرائل میں اور آہ فیصلہ یہ ہی ہوا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مقصد اس پوری ویڈیو کہ یہ کہ فیصلہ یہ ہو گیا فیلال کوئی اتجاج نہیں ہوگا فیلال بس جلسے ہوں اور ان جلسے کے لیے حکومت بھی فری گراؤنٹ ہو اددے کی پی ٹی کے لیے ایک ماحول بنایا جائے گا اور پھر شاید آنے والی دنوں میں مراہ خان صاحب جو ہے بیل بھی مل جائے اور عدالتی ریلیف مل جائے اور وہ صرف بیل ہوگا یہ یاد رکھے گا یہ مکمل طور پر کیس ختم نہیں ہوگا یہ وقتی طور پر بیل دیا جائے گا تک کہ جب بھی خان صاحب کو مسئلہ کرے تو کوئی بارہ اٹھا کے جو ہے جیل میں ڈالا جا سکے تو یہ وہ پیشتراف تھے جس کے اوپر میں نے کہا آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دوں اور آپ کو جو انسائیڈ نیوز ہے جو ڈسکیشن ہوئی بیٹوین اسٹیبلشمنٹ امران خان اس سے آپ کو آگاہ کروں والی میں گھنڈہ پور صاحب نے بھی یہی اندھیا دیا کہ وہ جلسہ کریں گے تو نو تاریخ و سوابی میں جلسہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں پاکستان تیرے انصاف اس پوری معاملے کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے اور امران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو یہ باتشیت چل رہی ہے یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تو آنے والی بینوں میں پتہ چلے گا آپ اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمیٹ کیجئے ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاء اللہ آپ سے ملاک آتے ہوگی پر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ